السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ آج ہم سب رمضان راشن کے بارے میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے اس کانسپٹ کو سمجھا جائے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں اور پھر اس کام کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے اس کام کا فائدہ کیا ہے اور کیا یہ واقعی کرنا بھی چاہیے یا نہیں اور اگر کرنا چاہیے تو کس طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے عجر لے سکے اور ہم اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کر سکیں کھانا کھلانے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سورة الانسان میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اور خود کھانے کی محبت کے باوجود وہ مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں یہ اہلِ ایمان کی صفت بیان ہوئی ہے جو لوگوں کو جن میں مسکین یتیم اور عصیر شامل ہیں اللہ کی محبت میں اور کھانے کی محبت کے باوجود ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یعنی مسکینوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یتیموں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں قیدیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور یہ خالص سطح نہ اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ خود بھی کھانے کے موتاج ہوتے ہیں بعض اوقات ضرورت مند ہوتے ہیں پھر بھی وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں اور عمومی طور پر بھی آپ دیکھیں تو ہمارے مال میں فقراء کا حق ہے سورة المارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ فِي أَمْبَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُونَ لِسْرَائِلِ وَالْمَحْرُومِ وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا محروم کے لیے تو بیسی کے لیے الہدا کے جو کھانا کھلانے اور راشن تقسیم کرنے کے پروجیکٹس ہیں یہ ایسے ہی محروم لوگوں کی مدد کے لیے ہیں مساکین کے لیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اپنی ضروریات صحیح طور پر پوری نہیں کر سکتے اور سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت انسان کی کھانا پینہ ہوتی ہے سال پر جو پروجیکٹ چلتا ہے وہ تو تعامل مسکین کا ہے الہدا دسترخان کا ہے لیکن ہر سال کئی سالوں سے الحمدللہ ہم سب سالانہ رمضان کی آمد کے موقع پر جو کہ نیکیوں کمانے کا ایک بہترین موقع ہے ہم راشن تقسیم کرتے ہیں اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ اسلام میں ایسے لوگوں کو ضرورتمند لوگوں کو کھانا کھلانے کا حکم بھی دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاو بیمار کی تیمارداری کرو اور قیدی کو رہائی دلاو اور دوسرے کو کھانا کھلانا ایک کٹھان کام بھی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے پھر وہ مشکل گھاٹی میں نہ گھسا یہ مشکل گھاٹی کیا ہے اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے وہ گردن چھڑانا یعنی یہ مشکل کاموں میں سے ہیں یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے یا کسی کرابت والے یتیم کو یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو یعنی جب ضرورت زیادہ ہو تو اس موقع پر خاص طور پر جب انسان خود بھی مہتاج ہو تو دوسروں کی بھوک کا خیال کرتے ہوئے انہیں کھانا کھلانا کھانا کھلانا انبیاء کی صفت بھی ہے آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پرشتے آئے تو انہوں نے ان کو موزز مہمان سمجھا انہوں نے آکے سلام کیا اور سلام کرتے ہی سلام کا جواب دیتے ہی چپکے سے وہ اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا لے آئے یعنی مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی تلقین کی ہے کہ وہ بھی اپنے ہمسائیوں کو اپنے کھانے میں شریک کرتی رہیں آپ فرمایا کرتے تھے اے مسلمان عورتوں تم میں کوئی اپنی ہمسائی کے گھر بکری کا ایک خور بھیجنے کو بھی حقیر نہ سمجھے یعنی جو بھی میسر ہو تھوڑا ہو یا زیادہ دوسروں کو اس میں شریک کیا جائے اور نہ صرف یہ کہ خود کھلایا جائے بلکہ دوسروں کو بھی اُبھارا جائے سورة الحاقہ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو جہانم میں جائیں گے ان میں سے ایک تو ان کی صفت ہوگی بلا شبہ وہ بہت عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا یعنی جہانم میں جانے کے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا لیکن خاص طور پر ایک اور جرم کی طرف اشارہ کیا گیا اور وہ کیا ہے کہ وہ دوسروں کو مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہتا تھا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ کہ خود کلانا ہے خود اپنے مال میں سے دینا ہے بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دلانی ہے یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے اور سورة المعون میں فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے یعنی آخرت کو قیامت کے دن کو جب بدلہ ملے گا یوم الدین کو یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا یعنی مسکین کے کھانے کی ترغیب دینا دوسروں کو اس نیک کام میں شریک کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ابو دردار رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو مساکین کی وجہ سے زیادہ شوروہ بنانے کی ترغیب دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ایمان لانے کے ساتھ آدھی زنجیر اتار پھینکی ہے یعنی جھانم کے زنجیر آدھی اتار پھینکی ہے کیا ہم باقی کی آدھی بھی نہ اتار پھینکیں اور یہ بات انہوں نے اسی آئیس سے آخص کی کہ ایمان کے ساتھ وہ آدھی زنجیر اتار دی اور دوسری یہ ہے کہ یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا اور ان کو کھانا کھلانا تو یہ ہمارے روز مرہ کے جو ہم نیک کام کرتے ہیں نماز، قرآن کی تلاوت، تعلیم، درس و تدریس اور اس کے علاوہ باقی کام ان میں یہ کام جو ہے کھانا کھلانے والا اس کو بھی ہم اپنی لسٹ میں شامل کر لیں اگر ممکن ہو تو روز مرہ کے کاموں میں کچھ نہ کچھ شامل کر لیں ورنہ الحمدللہ الہدانی یہ پلیٹفارم اسی لیے مہیا کیا ہے کہ اگر ہمارے اپنے پاس وقت نہیں ہے موقع نہیں ہے، ہمیں طریقہ نہیں آتا ہم سب تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر ہم سب اپنے پیسے ایک جگہ جمع کریں اور وہاں سے راشن خریدا جائے وہاں سے تامن مسکین کے پلاننگ کی جائے اور ضرورت مندوں تک پہنچا جائے تو اس میں بہت سے لوگوں کے لیے سہولت ہو جاتی ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور وہ اپنے اردگرد کوئی ایسے مساکین نہیں پاتے تو وہ مالی طور پر مدد کر کے اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کام کے لیے خصوصاً یعنی سال بھر بھی راشن کی ڈسٹیبیشن کسی نہ کسی شکل میں ہوتی رہتی ہے پکا ہوا کھانا کھلانے کے علاوہ لیکن خصوصاً رمضان میں کیوں کھانا کھلانے کا بندوبست کیا جائے اس لیے کہ سبھی لوگ روزہ رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان کے تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ افطار پارٹیوں ہوتی ہیں جو تو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہ ملک کے اور زیادہ اسراف شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ کھانا بننے لگتا گھروں میں عام روٹین سے زیادہ مزے مزے کے کھانے بنتے ہیں اور پھر وہ دوسروں کو بھی کھلائے جاتے ہیں لیکن مساکن پھر محروم رہ جاتے ہیں خصوصاً وہ جو دور دراز کے گاؤں میں گھوٹوں میں ڈیروں میں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں عام لوگ نہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ شہر کے بھی جو امیر لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس شہر کے اندر کی کچھی بسیو تک پہنچ جاتے ہیں لیکن شہر سے باہر دور دراز کے علاقے تو الہدا کا مقصد کیا ہے کہ ہم ایسی جگہوں پر پہنچیں جہاں عام لوگ نہیں پہنچتے اور ایسے ضرورت مندوں کو پہچانیں کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں اور ان کو عام لوگ نہیں پہچانتے لیکن ان کے قریبی ساتھی اور قریب میں رہنے والے لوگ ان کی ضرورت کو سمجھتے ہیں تو بطور خاص رمضان میں جب وہ روزے سے ہیں اور ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کہاں ہے جس سے وہ اگلے روزے کے لیے طاقت پائیں تو ان کے لیے انتظام کرنا بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزے دار کا روزہ افطار کرایا اسے ان روزے داروں کے برابر سواب ملے گا لیکن ان کے سواب میں کچھ کبھی نہیں ہوگی تو یہ افطار بھی ہے اور سہور کے لیے بھی یعنی جب ہم رمضان راشن دے دیتے ہیں تو اس میں صرف افطاری کا سامان نہیں ہوتا وہ سہری میں بھی استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے دوسروں کو سہری میں شریک کرتے تھے ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سہری کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک کھانا کھالو تو آپ کا یہ جو رمضان راشن دینا ہے یہ ایک طرح سے ایک بابرکت کام بھی ہے بہت سے صلف سالحین جب روزہ رکھتے تھے تو اپنی افطاری کے کھانے میں دوسروں کو ساتھ کھلانے کو ترجیح دیتے تھے ان میں سے خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر دعوت تائی مالک بن دینار اور احمد بن حنبل کا ذکر ملتا ہے ابن عمر یتیموں اور مساکین کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے اگر ابن عمر کو یہ علم ہو جاتا کہ ان کے گھر والوں نے ان کو مساکین اور یتیموں سے دور ہٹا دیا ہے تو اس رات وہ افطاری نہ کھاتے یعنی روزہ تو کھول لیتے لیکن وہ پھر کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی اتنا زیادہ وہ احساس کرتے تھے اور گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے تاکہ وہ اس چیز کو وہ بھی اہمیت دیں اور پھر یہ ہے کہ اکیلے افطار کی بجائے لوگوں کے ساتھ مل کر افطار کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہوتا ہے ابو سوار عدوی کہتے ہیں کہ بنو عدی کے کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے ان میں سے کسی ایک نے کبھی اکیلے اس طرح افطاری نہیں کی کہ وہ کھانے پر اکیلے ہوں اگر ان کو کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو وہ کھا لیتے ورنہ وہ اپنا کھانا مسجد کی طرف لے جاتے تو وہ لوگوں کے ساتھ کھاتے اور لوگ ان کے ساتھ کھاتے اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں ویسٹ میں مساجد کے اندر افطاری کا انتظام ہوتا ہے لوگ اپنے پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں یا پھر ایک دن ایک شخص پورے مہینے کے لیے لوگ اپنا اپنا دن لکھوا دیتے ہیں اور اس دن کی افطاری کے پیسے وہ جمع کراتے ہیں لوگ اپنے اپنے کاموں سے جاب سے واپس آتے ہیں اور مساجد کے اندر افطار بھی ہوتی ہے کولیکچر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر نماز بھی ہو جاتی ہے چونکہ کھانا کھایا ہوتا ہے تو پھر بعد میں کچھ وقفے کے بعد تراوی شروع ہو جاتی ہے تو تراوی بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس طرح خواتین کو بھی تراوی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے مرد حضرات کو بھی اور بچے بھی مساجد کو دیکھ لیتے ہیں یعنی اس میں کئی ایک خیر کے کام شامل ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح کچھ صرف سالحین تو ایسے تھے جو خود روزہ رکھتے اور بیٹھ کر دوسرے غریبوں مسکینوں کی خدمت کرتے اور ان کو کھانا کھلاتے ان کو راحت مہنچاتے ان میں خصوصاً حضرت حسن بسری اور عبداللہ بن مبارک ہیں اور ویسے بھی دیکھیں تو کھانے کھلانے کا عجر ہے کسی بھی شکل میں چاہے کجور ہو پروٹ ہو دودھ ہو چاول روٹی ہو یا آٹا راشن ہو کوئی بھی چیز ہو یعنی جو کھانے کی چیز ہے ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول کون سے لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور کون سے عامال اللہ کو زیادہ پسند ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو اب اس موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرح دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ کے بن سکتے ہیں اور اللہ عزیز و جللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عامال یہ ہیں کسی مسلمان کو خوش کرنا یا اس سے کسی تکلیف کو دور کرنا یا اس کا قرضہ ادا کر دینا یا اس سے بھوک کو دور کرنا اور پھر یہ ہے کہ انسان خود بھی کھاتا ہے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی بیوی کو کھلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے بیٹے کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے تمہارا اپنے خادم کو کھلانا تمہارے لیے صدقہ ہے یہ وہ صدقہ نہیں جو مساکین کے لیے ہوتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اور پانی کا ایک گھونٹ پلا آنا بھی صدقہ ہے اور معمولی چیز بھی جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور آگ کے درمیان میں آڑ بناو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہیں یعنی اس کو ہی صدقہ کر کے اور پھر خاصلات پر جہاں بیوہ خواتین ہو یتیم بچے ہو مساکین ہو ان کے لیے جو دور دھوپ کرتا ہے ان تک یہ سب کچھ پہنچاتا ہے چاہے آپ فنڈ ریزنگ کر رہے ہوں پیسے کٹھے کر رہے ہوں پیسے گن رہے ہوں پیسے ان سے راشن خرید رہے ہوں اور راشن خریدنے میں جتنا بھی پروسس ہے وہ سب پھر اس کے بعد دسٹریبیوشن کا جتنا مرحلہ ہے یعنی ان کے گھروں تک جب تک چیز پہنچ نہیں جاتی تو یہ ساری دور دھوپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کے لیے دور دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو نماز قائم کرنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا یعنی اتنا زیادہ عجر ہے ایسے محروم لوگوں کی خدمت کرنے میں اسی طرح یتیم بچوں کے کھانے پینے کی ذمہ داری لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان ماں باپ کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تر شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس مدد سے مستغنی نہیں ہو جاتا یعنی خود کمانے لگ جائے تو اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی یعنی جو یتیم کا خیال رکھتا اس کی بات کی جا رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ ہم جو بھی خرچ کرتے ہیں یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے پاس جا کر بہت یعنی عجر و ثواب میں بڑھتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی خجور اور لکمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچیرے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ اہد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے یعنی چاہے کھانے کا ایک لکمہ ہو یا خجور ہو وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں اہد پہاڑ جتنا وہ عجر و ثواب جمع ہو جاتا ہے اور ویسے بھی قیامت کے دن آپ دیکھیں کہ ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے اب الخیر کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا ایسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ نہ کرتے یعنی کچھ نہ کچھ وہ روزانہ ضرور دیتے تھے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے جنت لازم ہو جائے تو آپ نے فرمایا حسن کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو اور اب یہ ہے کہ یہ بات تو اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے یہ تو کیوں کا جواب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اپنی آتبت سمارنے کے لیے کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے وہ بھی ان حادیث سے واضح ہو گیا ہے اب یہ ہے کہ کیسے کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے انڈویجیل لیول پر انفرادی طور پر اپنے گھروں میں اپنے آس پاس محلے میں اپنے نیبرز میں اپنے قریبی کسی بستی میں ضرورت مندوں کو دیکھیں وہاں پر آپ اس چیز کو پہنچائیں دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے قریب نہیں ہیں دور ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے آپ خود ان تک نہیں پہنچ سکتے تو ان کے لیے بھی راشن کا انتظام کریں اور اسی مقصد کے لیے الہدا کے پلیٹ فارم پر رمضان راشن کا احتمام کیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جو مستحق ہیں جس فقراء ہیں محتاج ہیں ان تک پھر یہ راشن پہنچایا جاتا ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں لا کر کٹھی کر دیں اور پھر کوئی ٹیم بیٹھے ان کو سارٹ آؤٹ کرے اور پھر وہ اٹھائے اور پھر ٹرانسپورٹ کرے اور لے جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پیسے جمع کروائیں اور ان پیسوں سے ایک جگہ پر راشن خریدا جائے جب اکٹھا خریدا جاتا ہے تو وہ سستہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہاں ایک سسٹیمیٹک طریقے سے اس کو پیک کروایا جائے جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں جو افغانستان میں سامان بجھوائے گیا ہے وہ کتنے سسٹیمیٹک طریقے سے پیک ہوا اور وہاں تک پہنچایا گیا تو اسی طرح پھر اس کے پیک بنوا کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر فانڈ ریزنگ کی جائے فانڈ ریزنگ کے لیے ایک طریقے کہ ہم اپنے ذاتی مال میں سے کچھ دیں اس میں سے زیادہ زیادہ جمع کر لیں جتنا بھی کوئی دے سکتا ہے ایک بیگ اگر ایک بھی نہیں تو اپنے مثلاًا آپ گھر کے پانچ افراد ہیں تو ہر ایک کی طرف سے اگر ایک ایک ہزار روپیہ جمع ہو تو پانچ ہزار کا ایک بیگ آ جائے گا اگر آپ میں سے ہر ایک ایک اپنے گھر والوں میں سے ہر بندے کی طرف سے ایک ایک بیگ کو سپانسر کریں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ نے آپ کو اس کی توفیق دی پھر اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے آگے کی توفیق دیے کہ اپنے والدین کی طرف سے جو زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ کریں پھر آپ یہ کہ آپ ایک نیت یہ کر لیں کہ جتنے بھی آپ کی فیملی کے جو عزیز پیارے فوت ہو چکے ہیں ان سب کے سواب کے لیے ایک بیگ دے دیں تو اس طرح کر کے یعنی کہ اگر ہر فیملی خود بھی اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بھی موٹیویٹ کر کے بہت ایک ڈگنیفائیڈ میں بہت اچھے طریقے سے کیونکہ دوسروں کو بھی تلقین کرنا اور ان کو بھی اُبھارنا ضروری ہے تو انشاءاللہ جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اس کی جزا دے گا جی استاذہ جی اگر میں نے پچاس سو بیک ایک دکان سے خریدنے ہیں تو اس میں بس دکان سے خریدا بڑھ گیا ختم اللہ دا جو مزید جو ایکسپینسز کرتے ہیں مثال کی طور پر جو ہیومن ریسورس لگتا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کہاں کہاں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں لیبر رسٹیبوشن کے لیے ٹیمز جاتی ہیں ان کو ریسیونگ لینی ہوتی ہے انڈیویجیل ریسیونگ ہر پرسن کی لے کے آتے ہیں اس کے لیے پیپر اس کے لیے جو کچھ بھی چیزیں رکھتی ہیں مٹیریل اور سب سے بڑھ کے ہمارے ٹیکسز پاکستان میں عام دکانوں سے جب ہم خرید ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کیا ٹیکسز کا یہاں پہ تو بہت ہی مجھے نہیں لگتا کہ ٹیکسز دیے جاتے ہوں گے یا کیا ہے طریقہ کار ہم ایلودہ 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 ہمیں پورے پورے ٹیکسز دینے ہوتے ہیں اور جس کی کافی بڑا فرق آ جاتا ہے ایک عام دکان سے خریدنے میں اور ایک اس پروسس سے خریدنے میں تو یہ چیز سٹاف کو بھی پتا ہونی چاہیے کہ بہت سی ایڈیشنل چیز ہوگی ایک ایلودہ ایلودہ پر کام کرنا اور ایک ذاتی گھریلی لیولز کے اوپر کام کرنے میں جی بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے آپ محلے کی دکان سے خرید کے محلے کے غریب کو دے دے یہ تو سستا پڑے گا لیکن اگر آپ سندھ کے کسی دور دراز گاؤں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کاسٹ میں تو نہیں تقسیم ہوگا جو آپ اپنے محلے کے اندر کر رہے ہیں تو کیا ان تک نہیں پہنچایا جائے گا جو دور دراز مساقین ہے یعنی جن تک پہنچنا بھی ضروری ہے اور وہ خود ہم تک نہیں پہنچ سکتے تو یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے ورنہ اپنے ہی ساتھی شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید الحدا اپنے پاس پیسے رکھ لیتا ہے اور مہنگی چیزیں خریدتا ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ٹیکس کا بھی بتایا کہ ٹیکس بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کی کاؤسٹ ہوتی ہے اور دیگر جو لوگ اس کام پہ لگے بھی ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں اور لیبر کا خرچہ بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے اس پیکج کو اناؤنس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمارے اس کام میں برکت ڈالے اور حقیقت میں جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہم پہنچ سکیں سبحانک اللہ اگر کندکہ اشہدو اللہ الہ اللہ انتہ استغفرکا واتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ